بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میرے نام تکیر احمد اور میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مہر ایڈیوکیشن سسٹم امید ہے سب تکرینز سے ہوں گے جی آٹ کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے انوی جی لیٹر میں اپلائی کیسے کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں نائنٹھ اور ٹینٹھ کے امتیانہ شروع ہونے والے ہیں اس وقت لہور بورڈ نے انوی جی لیٹر میں اپلائی کرنے کے لیے درخواستیں مانگ لیں ہیں اور کیا کوالیفیکیشن ہے اور کس طرح آپ لوگ اس میں اپلائی کریں گے میل اور فی میل جو ہمارے بہن بائی بے روزگار ہیں اور کیا کوالیفیکیشن ہوگی اور کس ڈیٹر تک آپ اپنی جو درخواست ہے اپلیکیشن ہے وہ کس ڈیٹر تک آپ لوگ جمع کروا سکتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والے ہیں تو چلتے ہیں چھوٹی سی ویڈیو کے جانے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنے سکپ نہیں کرنا اگر آپ سکپ کریں گے تو آپ کوئی کوئی بھی پوائنٹ آپ کا میس ہو سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ چینل پنایا ہے تو سبسکرائب لازمی کر لیں سبسکرائب کرنا سے یہ ہوگا اگر نیسٹ ٹائم ہم کوئی انفرمیشن ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ایڈیوکیشن کے بارے میں جوب کے بارے میں تو آپ کو فوری ترپن مل جائے گی ویڈیو کو شیئر زیادہ زیادہ شیئر کریں جو ہمارے بہن بھائی بیروزگار ہیں تاکہ ان کو پتا چل سکے وہ بھی اس میں اپلائی کر سکیں تو چلتے ہیں بورڈ کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کو بتاتے ہیں آپ لوگ کس طرح اس میں اپلائی کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے سیدھا چلے جانا گوگل پہ گوگل پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ سرچ کر لینا ہے بائیس لہور جیسا کہ ہم بتا رہا ہوں ابھی بائیس لہور لہور بورڈ نے ہی اپلیکیشن مانگی ہے کسی اور بورڈ کا ابھی کوئی خبر نہیں آئی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سرچ کر لینا ہے جیسے آپ لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک آپشن دکھائی دے رہا ہے کیریئر کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کو کیا کرنا ہے آپ لوگ نے اوپن کر لینا ہے جیسے آپ لوگ اس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یونسٹی کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی آپ کے سامنے لوگ جو بورڈ ہے اس کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر کیریئرز یہاں پر آپ کو ایک آپشن دکھائی دے رہا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو سب سے نیچے والا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو ایڈوٹائزمنٹ ریگارڈنگ ایزامینیشن ڈیوٹی ایس انویجی لیٹر نیچے ایڈوٹائزمنٹ کو کہتا ہے اوپر جو لنک کہتا ہے ایڈوٹائزمنٹ ڈاؤنلوٹ کریں اور اس کے ساتھ ہی نیچے ایک اور لنک دیا گیا ہے اپلیکیشن فارم فار ایڈوٹی ایس انویجی لیٹر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے ایڈوٹائزمنٹ پاڑ لینی ہے اس کی کیا کرنا ہے کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا اس طرح اگر ڈاؤنلوٹ ہونے لگ جائے گا جیسے ہی وہ ڈاؤنلوٹ ہو جائے گا تو وہ کچھ دیر بعد ہی وہ آپ کے موبائل فون کے اوپر آٹومیٹکلی ہی اوپن ہو جائے گا اگر آپ کے موبائل میں ڈبلی پی ایس آفیس انسٹال ہے تو وہ آٹومیٹکلی اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ ایڈوٹائزمنٹ ہے ایڈوٹائزمنٹ آپ لوگ نے کیا کرنی ہے دیان سے پڑھ لینا ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سکینٹری ایڈوکشن لہور اشتیحار بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سکینٹری ایڈوکشن لہور کے اطاعت منقض ہونے والے امتیانات سکینٹری سکول اور انٹرمیڈیٹ پہلا سلانہ دوزہ تائیس میں بطور نگران انویجی لیٹر انویجی لیٹر ڈیوٹی سر انجام دینے کے خویش مند میٹرک پاس امید وانوں سے درخواستیں مطلوب ہیں جی ہاں یہاں آپ کو ایک بات بتاتے چلیں جو میٹرک سپاس کر چکے ہیں وہ میل اور فی مول وہ درخواستیں دینے کے لیے آہل ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں درخواست فارم بورڈ کی ویب سائٹ سے ڈاللوڈ کیا جا سکتا ہے نیر کنڈکٹ پرسنل سیکشن نمبر دوزہ سات دوسری منزل سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے درخواست فارم مکمل کر کے شناختی کارڈ اور سنات کی تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں منسلک کرنے کے بعد بازریا ڈاک یا دستی آر اینڈ ڈی سیکشن بورڈ آف انٹرمیڈیئٹ اینڈ سکینڈری ایڈگویشن ایٹ سکس روڈ لہور کو مرخہ تین تین دوزہ تائیس تک جمع کروا دیں بورڈ قویت کے مطابق محافظہ کی ادائیگی کیجئے اس کی جو ڈی ویجز ہوگی اس کا محافظہ بھی دیا جائے گا آپ کو اور نیچ ٹیم بھی آپ کو یہاں پر بلائے جا سکتا ہے اس کے یہ یہاں تو آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کی اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے جو آپ نے اپلائی کرنی ہے تو نیچے والا جو لنک کے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو فارم کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اسی طرح ایسے یہ بھی ڈاؤنلوڈ ہوگا اور آٹومیٹکلی موبیل میں کیا ہو جائے گا اوپن ہو جائے گا وہ ابھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ اوپن ہو رہا ہے ابھی اوپن ہو جائے گا ڈاؤنلوڈ ہو کر اوپن ہو چکی اپلیکیشن فارم یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو کس طرح آپ لوگوں نے اس کو فیل کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سکینڈری ایڈکیشن لہور اپلیکیشن فارم فرام اگزامنیشن ڈیوٹی ایز انویجی لیٹر میل فی میل فار ایسے سی ایچ ایسے فرسٹ سیکنڈ اینویل اگزامنیشن دوزر تیس فرام فرام پرائیویٹ کینڈیٹ یہاں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ فرام پرائیویٹ کینڈیٹ جی ہاں پرائیویٹ کینڈیٹ یہاں پر وہ وحضے بتا رہا ہے کہ پرائیویٹ کینڈیٹ جو پرائیویٹ کینڈیٹ ہیں وہی اس میں درخواستیں دے سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے پچر اپنی لگانی ہے اس کا سائز کیا کرنا ہے آپ لوگ پاسٹ پورٹ سائز رکھنا ہے اور پیسٹ کر دینا ہے میسا ترپ آپ نے اس کو Glück کٹر launched نہیں کرنا ہے اس کو پیسٹ کرنا یا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ کہہ رہا ہے لکھے لکھنی ہے اس کے بعد نام ہے نام رکھنا ہے لکھنا investir موبائل نمبر اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے اوپشن آرہي ہی اپنی کیا کرنا ہے ایچ بی ال آکاؤنٹ نمبر انہیں کہہ کرنا ہے آپ نے پاس کچھ کیا کرنا ہے ایچ بی ال کا جو آپ کا اکاؤنٹ ہے اگر آپ کا مغسی بی ال کا لکھ دینا ہے اور نیچے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مکبزی میکرک کیا کرنا ہے آپ نے میکرک اکاؤنٹ نگے ہے ہومی کا آڈریس لکھ لینا ہے آپ نے اس کے بعد ایریا ڈیوٹی یہاں پر اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایریا بتائیں اور انہیں کیا کہتا ہے آپ تین سنٹر allowed ہیں آپ نے کہا کرنا ہے تین سنٹر یہاں پر آپ نے کہا کرنا ہے لکھ دینا ہے وہ کہیں بھی آپ کو اڈجسٹ کریں گے اور نیچے ایمپورٹنٹ جو انسٹرکشن ہے آپ نے یہاں پر سکنیچر کرنے ہیں یہ جگہ ہے آپ نے کہا کرنے در سکنیچر کر دینا ہے اور نیچے آپ لوگ پلیز اٹیچ اٹیسٹڈ کاپی آف سی این نیسی اینڈ اڈیشنل ڈاکومنٹس اور نیچے اڈریس دیا گیا آپ نے کہا کرنا ہے اس اڈریس کے اوپر یہ تمام جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں اس اڈریس کے اوپر آپ نے کہا کرنا ہے بھیجوا دینا ہے اس طریقے سے پہلے پہلے تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں جو بھی ہمارے بہن بھائی اس میں اپلائی کریں گے انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے سیلیکشن ہو جائے گی تو امید ہے آپ کو ویڈیو کی سمجھ آگئی ابھی بھی آپ کا سوال ہے کو مٹ باکس میں کیجئے تو انشاءاللہ Cathed Kathed Waltz exhibition ایک سان چھافت ہے یا رہانٹس کامیاب ہوں گے کوئی بھی آپ کو مسئلہ پیش آرہا ہے تو وہ نیچے کامیاب ہوں گے کیجئے تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے انفرمیشن دیں گے انشاءاللہ دوا کرتے ہیں کہ جو بھی سٹوڈنٹ یا جو بھی بینت بھائی بھی روضگار ہیں اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ وہ وہ کی سیلیکشن ہو جائے گی ٹو ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ